ان الحمدللہ وَنَصَحَ الْأُمَّةِ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ وَسَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِيَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاہِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَآمَنُتَّكُوا اللَّهَ بَكُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَبْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْضًا عَزِيمًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَ إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي سَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْعُدَطَمْ بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِ ہر طرح کی ہم دوسنا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر قوتِ قوائعی عطا فرمائی اور اسے اندھیرے میں نہ چھوڑا بلکہ وقتاً فوقتاً بنین و انسان کی فلاح و رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا اور تا قیامت رہنمائی کے لیے آخری امت کو قرآن حکیم عطا فرمایا انگند رود و سلام خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی ذات پر سختیاں برداشت کر کے اللہ کا پیغام پہنچا کر حق کے رسالت عطا فرمایا اور قرآن حکیم کے تمام اسرار و رنوز کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات کو گلند فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے آمین جس نے بھی قرآن و حدیث پر عمل کیا اللہ جل شان ہو اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اور جس نے بھی ان دونوں سے موہ موڑا اس نے اپنے لئے جہنم کمائی انگند رود و سلام مؤلم عاظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء و رسال علیہ السلام پر جن سب نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر حق کے رسالت عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو گلند فرمائے اور شافی معاشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے بے شمار رحمتیں ہوں ازواج النبی اتطاہرات امہات المؤمنین اور اصحابہ اکرام رضوان اللہ عجمعین پر جنہوں نے اللہ جل شان ہو کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل پر آہ ہو کر قیامت تک آنے والوں کے لئے روشن ستاروں کی مانت مشل رہ بنے انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں اصحابہ اکرام رضوان اللہ عجمعین اور تابین کیا ہی اچھے اور امدہ وارث تھے جنہوں نے وراثت نبیاء کا حق ادا کیا اور توحید کی دعوت مشرق و مبردہ پہنچا کر بنین و انسان کی ہدایت کا سبب بنے اللہ تعالی ہم سب کو ان کی پیر بھی اور احکامات و ارشادات کی بجاہ آوری کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ مکرمہ یہ وہ شہر تھا جو ان کے عباو اجداد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کو بسایا تھا پھر وہاں کی جو مکہ مکرمہ کی جو مشکلات ہیں وہ آپ کے ہمارے علم میں ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ مرورہ حجر فرمانا پڑی اور پھر اللہ تعالی نے ان کی مدد رہنمائی فرمائی اور اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا اور اس حج میں عرفات کے دن جس دن نوزل حجہ ہوتا ہے یہ حج کا دن ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ایک خطبہ ارشاد رمایا اور یہ خطبہ اس تمام چیز کا خلاصہ تھا جو اللہ تعالی نے احکامات نادر فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا یہ خطبہ ہمارے لئے بہت بڑی رہنمائی ہے اس میں اس خطبے میں جب خطبے کا آغاز کیا تو اس میں اللہ تعالی کی وہی حمد و جذبی بیان کی جو آج تک بھی آئمہ و خطبہ جمع یا عیدین کے موقع پر خطبہ دے کر شروع کرتے ہیں اس میں جس طرح ابھی ہم نے بھی یہ خطبے میں یہ وہ خطبہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کا آغاز فرمایا اور یہ آج بھی ہمارے لئے یہ خطبہ رہنمائی ہے کہ اسی کو تقریباً تمام آئمہ و خطبہ عیدین اور جمعہ میں کہتے ہیں ماسوائے ایک زمانے کے کہ جس میں مسلم بادشاہوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے اپنے خطبے میں کچھ الفاظ اضافی شامل کر دیئے جس میں کہ ان کی تعریف ہوتی اور ان کے لئے دعایا کلمات کہتے جاتے ہیں اور یہ خطبہ پر اتنا معروف ہوا کہ ابھی بھی ہماری پاکستان کے کئی مساجد میں وہ عربی کا خطبہ پڑا جاتا ہے جو کہ آج سے کوئی آٹھ سو سال پہلے ان ہاتھوں نے لکھ کر دیا تھا لیکن نہ سمجھے میں یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ جو بھی امام و خطیب ہے اس کا دین اسلام پر پورا غلبہ ہوتا ہے پورا اس کا علم ہوتا ہے لیکن ان کی جب تربیت یا مدارس میں جب پڑھایا جاتا ہے تو جو پڑھا سکھا دیا جائے اس سے یہ باہری نکلتے اور اب یہ انشاءاللہ ایک پاکستان میں ایک نئی تبدیلی آنے کی شروعات ہوئی ہیں کہ میں نے کئی مساجد میں یہ دیکھا کہ اب وہ خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے جو خطبہ اباسی حکومت میں پڑھا جاتا تھا اب بسنون خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ شروع کرنے سے پہلے کہتے اب تقریبا تمام مساجد میں وہی شروع ہو چکا ہے اس وجہت الودا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہمائے جو ہدایات دی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا یعنی اس کے بعد پھر اسی خطبہ کے اسی حج کے موقع پر اللہ تعالی نے وہ آیت نادل فرمائی جس کا حصہ ہے اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خطبے میں کہ اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وزیعت کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر رہتا ہوں اور جو خیر کی بات ہو میں اس سے شروع کرتا ہوں پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو میں تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید اس سال کے بعد اس موقع یعنی مدانِ الفاظ میں تم سے کبھی نہ مل سکو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں لیکن اسلوب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات سمجھانا چاہتے تو وہ پہلے سوالی انداز میں صحابہ اکرام سے پوچھتے اور بجائے یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ حجمائین اپنی اپنی دبعہ ازمائی کرتے وہ خاموشی اختیار کرتے اور فرماتے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے تو اسی طرح پھر اس میں بھی یہی یہی اسوابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ کا رسول بہت اچھی طرح جانتی ہے پھر آپ کچھ دیر تک آپ نے خاموشی اختیار کی اور اسوابہ اکرام رضوان اللہ حجمائین نے یہ گمان کیا کہ شاید اس مہینے کا اب کوئی اور نام آنے والا ہے یہ زلحجہ کی بات ہو رہی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ زلحجہ کا مہینہ ہے اور پھر دریافت فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے اب ظاہر ہے یہ مکہ مکرمہ کے ساتھ عبادی ہے جس میں کہ حجد آگیا جاتا ہے تو یہ عرفات ہے تو یہ شہر جو ہے وہ مکہ ہے تو جس پر بھی اسوابہ اکرام رضوان اللہ حجمائین نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموش ہیں کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ شہر مکہ ہے پھر آپ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے تو اسوابہ اکرام رضوان اللہ حجمائین نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ دیر خاموش اختیار کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج کا دن یوم النہر ہے یوم نہر یہ نوز الحجہ اس کو یوم النہر کہتی ہے جس دن حج ہوتا ہے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہاری جانے اور تمہارے مال تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن یہ شہر اور یہ مبارک مہینہ ہے اور ان قریب تم اپنے برورتگار سے ملو گے پھر تم اپنے عمال کے بارے میں پوچھو گے بس میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا نہ ایک دوسرے کی گدنے مارنا خبردار جو لوگ حاضر ہیں وہ غائب کو بتا دے اب یہ خطبہ جب ارشاد فرمایا تو ظاہر ہے کہ اس میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ سوہبہ اکرام شامل ہو چکے وہ اس میں شامل تھے لیکن پھر یہ ارشاد فرمایا دیا کہ آج اس عطبے میں جو باتیں سن رہے ہو یہ ان تک بھی پہنچا دینا کہ جو آج اس عطبے میں شامل نہیں ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا پھر آپ نے ارشاد فرما لوگوں سے پوچھا میری کیا یہ باتیں تم سن سمجھ رہے ہو پھر فرمایا دیکھو ظلم سے دور رہنا اور ظلم سے بچتے رہنا اور کسی پر ظلم نہ کرنا بے شک کسی مسلمان کا مال لینا حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنی مرضی اور خوش دلی سے تمہیں نہ دے اب یہ جو تعلیمات ہیں یہ خطبہ حجت البدا میں ان کو ہم ذرا بغور سنتے جائیں اور ان کو دیکھتے جائیں کہ ہمیں بھی انہی چیزوں پر عمل کرنا چاہئے یہ ہمارے لئے وہ خلاصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت آنے والوں کے لئے بیان فرما دیا پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ بلا شبہ جاہلیت کا ہر خون اور مال اور منصب و اہد منصب و اہدہ قیامت تک کے لئے میرے دونوں قدموں کے نیچے بامال کر دیا گیا اور وہ پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ربیہ بن حارس بن عبد المطلب کا ہے جو بنی لائف میں دودھ پیتا تھا پھر اس کو حزیل نے قتل کر دیا اگاہ ہو جاؤ جاہلیت کے تمام سود میں نے ختم کر دیئے اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے گا سب سے بہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے سود کی رقم کے علاوہ اصل مال تمہارا حق ہے نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو بے شک مہینوں میں سے یہ مہینہ حرمت والا ہے اس حرمت کے مہینے میں کو کسی سال میں بھی حلال نہیں اور کسی سال کو اس پر حرمت کا خیال نہیں کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ نے دو مہینے حرمت والے بنائے ہیں صرف ان کی گنتی کو پورا کر لیں بلا شبا زمانہ اب اپنی اصل حالت کی طرف پلٹ رہا ہے یہ اصل حالت کی طرف پڑھ رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم سال کے باسد سے قبل شرک ارونچ پر تھا لیکن اس شرک سے پہلے وہاں پر توحید کا بول پالا تھا تو نبی حضرت فرمایا کہ یہ زمانہ اب اپنی اصل حالت کی طرف پلٹ رہا ہے پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں عورت کی قطن کوئی عزت اور حیثیت نہیں تھی یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا یہ معاشرہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتا اور اس سے بڑا ظلم کائنات میں کوئی نہیں اس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان زندہ درگور ہوئی لڑکیوں سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُحِلَتْ اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيَّذَمْ بِنْ خُدِلَتْ کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی اب یہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا وہ ظاہر باپ تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے سنگدل شخص سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا مارا باپ نہیں ہے لیکن وہ پوچھ اس لڑکی سے رہے ہیں کہ تمہیں کس پناہ کی پیداش میں مارا گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجرمین سے اُسے دن بات بھی نہیں کریں گے تو یہ وہ معاشرہ تھا کہ جہاں پر عورت کی یہ حیثیت تھی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باست کے بعد اس معاشرے کو اس معاشرے میں عورت کو وہ مقام دیا جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت ال ودا کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان سے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کا ذریعے تم نے ان کو سطر کے لیے اپنے لیے حلال کیا ہے اگاہ ہو جاؤ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو یہ تمہارے باس قیدی ہیں تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں سوائے اس کے اگر وہ کھلی فہش حرکت کے تقاب کریں تو تم ان کو اپنے بستوں سے الگ کر دو اور ہلکی مار مارو پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو یہ وہ خواتین کے بارے پہلی دفعہ اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو بیان کیا جو آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں یہ پایا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم اقوام ہیں وہاں ان عورتوں کی حصیت کو آپ اور ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں یہ زندہ درگور کرنے سے بھی بری حالت میں ہیں زندہ بھی ہیں اور فہاشی کا منظر بھی پیش کرتی ہیں اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اور میں تمہارے درمیان ایسی چیزی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمرانہ ہوگے میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمرانہ ہوگے کبھی گمرانہ ہوگے یعنی یہ قیامت تک ہے اگر ہم اس چیز کو تھامے رکھیں پھر کیا چاہت رہایا وہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ اور سنت اللہ تعالیٰ کا کلام یہ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اگر ہم ان دونوں کو تھامے رکھیں گے تو قیامت تک گمرانہ نہیں ہوگے اگر ہم ان کتاب کو ان دونوں میں سے اللہ نہ کرے گا کوئی کسی ایک کو چھوڑے تو کسی اور کو پکڑنے کے لیے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو خدا نہ خواستہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اپنائے جو بعد میں لکھی گئے اور اس میں قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ نہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہے کہ تا قیامت یہ درس ہے کہ اگر کسی نے گمرہی سے بچنا ہے تو کتاب اللہ اور سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھامے رکھنا ہے مضبوطی سے پھر اس کے بعد نبی کی صرف فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا کہو گے تو سب نے ارز کی کہ ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ اللہ کا آپ نے اللہ تعالی کا پہہام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے امت کی پوری پوری خیر خواہی کی پھر آپ نے اپنی شہادت کے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آسمان کی طرف اٹھانے کے بعد اس انگلی کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائن کے طرف جگاتے اور ساتھ یہ ارشاد فرماتے کہ اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تین دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا پھر اس کے بعد خطبہ حجت الودا میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو بے شک شیطان ہمیشہ کے لیے اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے شہروں میں آخر زمانے میں اس کی فرستش کی جائے گی لیکن وہ اس بات سے تم سے خوش ہے کہ جن آمال کو تم حکیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو ان میں اس کی عبادت کی جائے پس تم اپنے دین کے معاملے میں ان برے آمال سے بچو جن کو تم حکیر اور چھوٹا جانتے ہو ہم کہی یہ کیسے کام کر گزرتے ہیں جو ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں یہ بہت بڑی گلتی تھی تو یہ جو چھوٹی گلتیاں ہیں یہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی جائے یہ بھی اس پہ بھی گرفت ہو سکتی ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ زمانہ جہلیت کے تمام اہدے اور مناسب سوائے بیت اللہ کے خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے ختم کر دیئے گئے تو اس کا جو ہے قرآن حقیم میں بھی ذکر ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور محجد الحرام کو عباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو یہ اس کے بعد پھر قتل کا کساس وہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ سو اونٹ اگر اور آج بھی یہ اسی طرح عرم معاشرے میں رائج ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو اس کا کساس سو اونٹ یا اس کے برابر اتری رقم ہے پھر اس کے بعد نبی کریم حضر نے اشارت فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو انہ ربکم واحد کہ تمہارا اللہ ایک ہے و انہ اباؤکم واحد اور تمہارا باپ بھی ایک ہے کلکم لے آدم و آدم من تراب تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے ہیں اگاہ ہو جاؤ کسی عربی کو کسی عجبی پر اور کسی عجبی کو عربی پر کسی سرح کو کالے پر اور کسی کالے کو سرح پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے بلا شبا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور تقوی والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں مکرم ہے یہ جو رنگ و نسل عربی اور عجبی کا فرق تھا اس کو بھی مٹا دیا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا کہ ہر وارث کے لئے ترقہ ہے اور اس کا حصہ تقسیم کر دیا پس اب کسی وارث کے لئے وسیعت کرنا درست نہیں اور بچہ اس کو ملے گا جس کے نکاح یا ملک میں اس کی ماں ہو اور جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا بنے یا اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کا غلام بنے تو اس پر اللہ تعالی فرشتے اور سب لوگ لانت کرتے ہیں اور اس کا پھر قرآن حکیم میں بھی سورہ الاحذاب میں ارشاد فرما دیا وما جعال ادیاء اکم ابناء اکم ذالکم قولکم بے احواہکم واللہ یقول الحق وہو یحد السبیل اور نہ تمہارے مو بولے بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا ہے یہ تو تمہارے مو کی باتیں ہیں مگر اللہ تعالی حقیقی بات بیان کرتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ صدقہ میرے لئے حلال نہیں نہ ہی میرے اہلِ بیعت کے لئے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا خطبہ حجت البداع میں کہ کوئی عورت اپنے شہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ نہ کرے جہاں پر عورت کو ایک مقام دیا کہ اس کو معاشرے میں ایک مقام دیا پھر ان عورتوں کے لئے کچھ حقوق بھی بیان فرما دیئے پھر صحابہ نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا تو ہمارے سب مالوں میں سے افضل ہے یعنی اس کی حفاظت بھی اس پر ضروری ہے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگاہ ہو جاؤ میں حوزِ کوسر پر تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور دوسری امتوں پر تمہاری قصد کے وجہ سے تم پر میں فخر کروں گا تم مجھے شربتہ نہ کرنا اب یہ دیکھیں ہمارے عمال ایسے ہونے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے ہاں ہم سرکھ روح ہو سکے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کو میں شفاعت کر کے چھوڑا ہوں گا اور بعض لوگوں کو مجھ سے چھوڑا دیا جائے گا یہ تو وہ لوگ ہوں گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے برد اختیار کی تو اللہ تعالی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوز کوسر سے دور فرما دیں گے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے حوز کوسر کا پانی اطاع فرمائے اور ہمیں شفاعت نصیب ہو اور ہم سب کو اللہ تعالی بغیر حساب کے چندت میں داحت فرمائے اگر حساب کے لئے پوچھ لیا گیا تو یہ پوچھ لینا ہی کافی ہوگا تو ابھی ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم ان عامال کو کریں کہ جس میں ہم خود بھی سرکھ روح ہوں اور ہماری آنے والی جو آخری دائمی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس دنیا کا اس کے ساتھ کوئی تناظر ہو ہی نہیں سکتا یہ وقتی دنیا ہے ساٹھ سال سو سال بیٹھ سو سال پانچ سو سال لیکن اس کی تو کوئی میاد ہی نہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں وہ جو یہاں پر نہیں آئے ان کو میری بات پہنچا دیں پھر اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی نظر اللہ عبدن سمیہ مقالتی وقعوہا وسم عدہا الہ من لم یسماہا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سن کر یاد کر لیا پھر اس شخص کو پوچھایا جس نے یہ بات نہیں سنی اگر ہم کوئی حدیث یا اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان سنیں تو جب ہمیں کوئی موقع ہو تو ہمیں وہ دوسرے تک پہنچانا چاہیے کیونکہ بہاول سے حامل فقع ایسے ہیں جن کو خود کوئی سمجھ حاصل نہیں اور بہاول سے حامل فقع ایسے ہیں جو اپنے سے زیادہ سمجھ دار تک بات پہنچا سکتے ہیں تین باتیں ایسی ہیں جن پر مومن کے دن میں کوئی گھوٹ یا کینا نہیں ہو سکتا پہلی کیا ارشاد ہم آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا لُلْعَمَرْ کو نصیحت کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا پھر اس کے بعد نبی کریم صاحب نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ اس چتر کو جمع کر دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ظلیل ہو کر آئے گی اور جس کے پیش نظر دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو انتشار کی نظر کر دے گا اور اس کی زندگی ہی میں اس کو تنگ دستی دکھا دے گا اور اس کا تو چونکہ قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے یہ اصل میں جو حجت البدا تھا یہ وہ ان تعلیمات کا خلاصہ تھا جو کہ قرآن حکیم میں جو احکامات ناظر ہوتے رہے اور اس میں سے جو اہم چیزیں تھی ان کو بیان فرما دیا اور جو میری یاد سے مو موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندہ کر کے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے میرے رب کی طرف سے مجھے سلام پہنچایا ہے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ ارفات اور اہلِ مشار الحرام کی مغفرت فرما دی یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت حجت البدا میں موجود تھے رہدہ حجیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پینام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بخشش فرما دی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے اور سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کیا یہ فضیلت خاص ہمارے لیے ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہ فضیلت تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم دیکھیں کہ جو حج کے موقع پر ارفات میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور یہ معاملہ صرف اس وقت کے لیے نہیں یہ تا قیامت ہے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جانوں پر عمال پائیں تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے اس میں جو لفظ ہے المسلم من سلمن ناس مسلم نہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے بھلائی کرنی ہے اور یہ ہے کہ ہر بندہ ہمارے زبان کی شر اور ہمارے ہاتھ کی شرارت سے محفوظ رہے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عمراء و خلفاء قریش میں سے ہیں اگاہ ہو جاؤ پلا شبا عمراء خلفاء قریش میں سے ہی ہیں جب تک یہ تین باتوں کو قائم رکھیں گے حکم میں عدل کرتے رہیں گے یعنی جب کوئی فیصلہ کریں گے تو عدل کے ساتھ کریں گے وعدے پورے کرتے رہیں گے اور رحم کی درخواست کرنے والوں کی رحم کی درخواستوں کو قبول کریں گے اور یہ اگر عرب معاشرہ میں دیکھا جائے تو ابھی بھی یہ چیز رائد ہے کہ دوسر اس علاقے کے گورنر یا بادشاہ ہوتا ہے وہ اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ ضرور اپنی اس طرح کی کھلی عدالت لگاتا ہے جس میں ہر بندہ جا کر اپنی اپنی حاجت ان کو پیش کرتے ہیں اور وہ اس پر رحم رحمانہ احکامات سادر کرتے ہیں پھر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اگر کسی حبشی کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اگرچہ سب میں سے کم ہو تم اس کی بات کو بھی سنو اور اطاعت کرو بشرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق احکامات جاری کرے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اشارت حرمایا اے لوگو علم حاصل کرو قبل اس کے کہ وہ اٹھا لیا جائے اور قبل اس کے کہ وہ علم ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اشارت حرمایا اے ایمان والو ایسی باتوں کا نہ پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں اور اگر تم قرآن کے نادل ہوتے وقت ان سے پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور علم والا ہے قرآنے زمانے میں جب پہلے انبیاء اور رسل تھے تو نبی قرآن اشارت حرمایا کہ ان امتوں کی ہلاکت کی بڑی وجہ انبیاء سے کسرت سوال تھی وہ ہر بات پر سوال کرتے کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا سورہ بکرہ کے شروع کے آغاز میں ہے جب گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا تو اس میں بھی کئی سوالات کیے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کا رسول نبی اس قوم میں موجود ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر احکامات نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے سوال پوچھا جاتے کہ جس سے لوگوں کے لیے مشکلات بڑھتی اور اس لیے دیکھیں کہ نبی کے حضر کہ سوال کا یہ معمول تھا جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ وہ ہر بات میں یہ کہتے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جاتا ہے پھر اس کے بعد ارشاد ہم آیا کہ بے شک وہ چار چیزیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کسی کو نہ حق قتل نہ کرو اور چوری نہ کرو اس کے بعد نبی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست نماز بڑھنے والے ہیں اور جو لوگ پانچوں فرض نمازیں پبندی سے ادا کرتے ہیں اور طلب سواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور عجر و سواب کی طلب میں خوشی سے زکاة ادا کرتے ہیں اور ان قبیرہ گناہوں سے بات رہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے پھر سوابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین میں سے ایک نے عرض کی اے اللہ کے رسول قبیرہ گناہ کتنے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہمایا قبیرہ گناہ نو ہیں نو قبیرہ گناہ نبی اللہ علیہ نے فرمائے پہلا کیا ہے ان میں سے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا دوسرے نمبر پر کسی مومن کا ناحق قتل کرنا تیسرے پر ہے مدان جہاد سے فرار اختیار کرنا چوتھے نمبر پر ہے پاک دامن عورت پر تحمت لگانا پانچمہ ہے کہ جادو کرنا اور یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کے باتیں آ چکی ہیں چھٹے نمبر پر ہے یتیم کا مال کھانا پھر ہے سود کھانا مسلمان والدین کی نا فرمانی کرنا اور نام اور آخری ہے بیت اللہ کی عزت نہ کرنا جو تمہارا قبلہ ہے تو یہ وہ ناؤں کبیرہ گناہ ہیں جس کو نبی کے انطرح نے اشارت مانی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں تمہیں کچھ قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں تو حضرت سلمان رضی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے وقرارش کیا کہ اے اللہ کے رسول ضرور اشارت فرمائیں میرے ماں باپ باپ با گربان آپ اشارت فرمائیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کی نشانیاں میں سے یہ ہے کہ نمازوں کا ضائع کرنا وہ اشارت کی طرف مائل ہونا مالداروں کی تعظیم کرنا یہ جو قیامت کی نشانیاں بتائیں ان میں سے یہ وہ نشانیاں ہیں پھر اس کے بعد اشارت فرمایا کہ مالِ غنیمت کو اپنی دولت تصبر کرنا جھوٹے آدمی کو سچا سمجھنا اور سچے کو جھوٹا سمجھنا خیانت کرنے والے کو امین مشہور کرنا اور امین کو خائن کہنا پھر اس کے بعد اشارت فرمایا کہ یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ کنیزوں سے مشورہ لیا جانا ممبروں پر کم عمر لڑکے خطبہ دینے لگیں اور کام کی بات عورتوں کے حوالے ہو جائے اور مساجد کی نمائش کرنا جیسا کہ گرجے اور خان کہوں پر ہوتی ہے تو یہ قیامت پس اگر تم ایسے وقت اور حالات کو پاؤ تو تم نماز وقت پر پڑھ لینا اب یہ دیکھیں کہ چودہ سو سال پہلے حجد تو نماز نمازوں کا ٹائم آدھا گھنٹہ پینتیس منٹ چالیزمنٹ آگے کر دیا جاتا ہے یہ وہ خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ نمازوں میں نمازیں دیر سے پڑیں گے نمازوں کو لیٹ کریں گے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت قصاد بزاری ہوگی یعنی نفع میں کمی ہو جائے گی اس وقت سلمان رضی اللہ انہوں نے پوچھا پوچھنے پر بتایا کہ ایک ایسی ہوا چلی گی جس میں پیلے رنگ کے سانپ ہوں گے اور وہ سانپ اس وقت کے سردار اور علماء پر گریں گے کیونکہ انہوں نے برائیوں کو دیکھ کر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی حضرت سلمان رضی اللہ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ کیا ایسا ہی ہوگا تو آپ صلی اللہ اشاد ہمایا اس ذات کی قسم جس جس نے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو حق کے ساتھ محبوس کیا یہ سب قیامت کے قریب ہوگا یہ وہ خطبہ ہے حجت الودا کا جس میں نبی کریم صلی اللہ نے پوری زندگی کا ایک خلاصہ بیان کر دیا کہ اگر ہم اس کو پابندی سے کریں اس پر ہم عامل ہو جائیں تو انساء اللہ جو نجات ہے وہ ہمارے لئے یقینی ہے نبی کریم صلی اللہ نے حجت الودا کے خطبہ کے موقع پر کامیابی کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے ایک ایک لفظ اور ہدایت رات کو بھی دن کی طرح روشن ہے تمام تعلیمات جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات اور ارشادات پر عمل کرنے کی توفیر قطار رمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین رب العالمین حدیث کتاب اللہ وخیر الحدیہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور مہدسات وکل مہدسة بدعہ وکل بدعہ زلالہ وکل زلالہ فاوزو باللہ من الشیطان رجیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلیم تسلیم اللہ صلی علی محمد وعلی محمد اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہ وعلى آل ابراہ انکا حمید مجید اللہ اللہ زلنی تہد زل عرش یوم لا زل اللہ زل لکھ ولا باقی اللہ وچھوک واسکنا من حوز نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا حنیتا مریتا لا نزم بعدها ابدا اللہ اللہ ان لکا علی حقوقا کسیرتا فیما بیدی وبینک وحقوقا کسیرتا فیما بیدی وبین خلقك اللہ ما کانا لکا منها فاغفر لی وما کانا لخلقك فتحمل انی واغننی بحلالک ان حرامک ویطوافک ان معصیتک ویفضلک ان من سواک یا واسی المغفرہ اللہ انی اثرک ایمانا قاملا ویقینا صادقا ورزکا واسیا وقلبا خاشیا ولسانا زاکرا ورزکا حلالا تیبتا وطوبتا نسور وطوبتا قبل الموت وراحتا اند الموت ومغفرتا ورحمتا بعد الموت والأفو اند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہ یا رب البیت اعتک رکابنا ورکاب آبائنا وامحاتنا وإخواننا وولادنا من النار یا زل جود والقرم والفضل والمن والتائی والإحسان اللہم احسن عاقبتنا فالأمور كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ توفنا مسلمین والحبنا بالصالحین غیر خضايا ولا مفتونین ان اللہ یعمر بالأدل والإحسان وإیتائز القرب وينهى ان الفهش والمنكر والبغی اذکم لکم تذکرون اکم السلا ان السلا تنهى ان الفهش والمنكر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنعون